محرم جلوس کام وڑیئے ان سبھی کو لے کر کے دیش کے پانچ شہروں میں بوال ہوا نمستے میں راشد پہلے ایک کر کے آپ شہروں کو سمجھئے ڈلی کا نانگلوئی علاقہ چوبیس گھنٹے کے اندر دو بار بوال ہوا حالانکہ ڈیپیٹی کمیشنر اور کمیشنر لیول کے عدی کاری پہنچے ہائی لیول میٹنگ کی اور کسی طرح سے بوال شاند کرنے کی کوشش کی لیکن نانگلوئی میں ابھی بھی تناؤ ہے اس کے علاوہ اتھر پردیش کا ورانٹسی یو پی کا بریلی یو پی کامروحہ راجستان کا ادھائپور الگ الگ تصفیر ہے تاثیر ایک ہی ہے اب آپ ادھائپور کے لئے لیں ادھائپور میں ہزاروں کی تعداد میں تازیہ جلوس کے ساتھ لوگ نکلے محرم کے جلوس میں نکلے پولیس نے بیریکیڈنگ لگائی تھی بوال کرنے والے جہور دنگی ہیں بیریکیڈنگ گرا کے توڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے وہ تو بھلا ہو راجستان پولیس کا کی وقت رہتے کنٹرول کر لیا اب پھر آ جائیں اتھر پردیش کے بریلی میں بریلی میں کاؤڑیوں کو دوڑا دوڑا کر کے پیچھا گیا ہے لاتھی چارچ کیا گیا ہے اور جس ایس ایس پی کے انترگاہ یہ پوری لیڈرشپ آتی تھی ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے امروحہ ورانٹسی میں بھی اور یوپی کے پیلی بھیت میں بھی کموبیش رہی حال لہا سوال بڑا ہے یہ سنیوگ ہے یا پریوگ یہ دنگا بوال یا پھر دھرم کے نام پر محول خراب کرنے کی سازش کیا کسی کنلوجی کا حصہ ہے اگر ہے تو یہ شڑینتر کا سوتردھار کہاں پر بیٹھا ہوا ہے کیا دیش میں ایک عجیب سا ٹرنڈ بن گیا ہے کہ کوئی بھی دھرمیں کائیوجن یا کوئی بھی دھرمیں کی پوتر یاترہ نکلتی ہو جلوس یعنی پروسیشن نکل رہا ہو اور وہاں پر محول خراب کرنے کی کوشش کی جائے کیا دیش میں کوئی ہے جو ہندو مسلمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے سامتردائقتہ کی آگ میں گھی جھوکنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا جتنے بھی ویوئرز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ہندوستان ایک ایسا ملک جو وسودہیف کٹمبکم میں بلیف کرتا ہے ہندوستان ایک ایسا ملک جس کی آبادی ایک سو پہتیس سے ایک سو چالیس کروڑ ہے لیکن یہی آبادی سوشل فابرک کو ایک سوتر میں پیرو کر کے رکھتی ہے اسی ہندوستان میں اگر آپ بنارس میں چلے جائیں بنارس میں بنارس علے کر آئیودھیا تک کاشی وشنات کے لیے جو کپلے جاتے ہیں اسے ایک مسلمان درزی سلتا ہے آئیودھیا میں جو راملالہ کے کپلے تیار ہوتے ہیں اسے بھی ایک مسلم درزی سلتا ہے یہ بات بہت بڑی ہے اسے سمجھئے گا ضرور جو لوگ محل خراب کرنے کی کوشش میں ہیں ان کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے اور ان کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ آپ کو کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا بلکہ آپ کو وہ ویرود درچ کرانا ہے جو بھارت کو واقعی میں ایک سوتر میں باندھ کر کے رکھے اور یہ بتائے کہ بھارت سب سے پیارا ملک جس نے انیس سو سیتالیس سے پہلے بھی اور انیس سو سیتالیس سے لے کر کے آج تک بھی اپنی ایکتہ اکھنڈتہ سمپربھتہ کو زندہ رکھنے کے لیے ہرے کوشش کی نمستے